جو ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب وہاں موجود تھے جہاں پہ یہ اٹیک ہوا ساتھ سیکیورٹی اہلکار جو ہے ان کی جانے گئی ہیں انہوں نے ان کو وہ شہید ہوئے ہیں اور مور دن چونٹی فائیو لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں شرمندگی تب ہوتی ہے ایز ای سٹیزن آف پاکستان جب پاکستان کے اندر دہشتگردی روچ پہ ہے اور سارے سیاستدان اپنی سیاست چمکا رہے ہیں ابھی پریزیڈنٹ الوی صاحب جو ہیں ان کا موٹرکیڈ کوئٹا کے قریب ایک جو موٹرکیڈ دو تھا وہ کہیں تھا اور وہاں پہ ایک سویسیڈ آئی تنگ دھماکا ہوا سپی میں سویسیڈ آٹیک ہوا کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی اور اس کے ساتھ شیخ رشید جو ہماری انٹیریئر منسٹر ہے انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سرکولر جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ مور دن پونٹی سویسیڈ بومر آر پریپیرنگ ٹو آٹیک ان ڈیفرنٹ سٹیز آف پاکستان کی انٹرنل جو سیکیورٹی سسٹم میں سپیشلی خیبر پکتنپا اور بلوچستان میں وہ خطرناک سے خطرناک ترین ہوتی جا رہی ہے آن در ڈ سب سے زیادہ شرمندگی تب ہوتی ہے ایز ای سٹیزن آف پاکستان جب پاکستان کے اندر دہشتگردی روچ پہ ہے اور سارے سیاستدان اپنی سیاست چمکا رہے ہیں ابھی پریزیڈنٹ الوی صاحب جو ہیں ان کا موٹرکیڈ کوئٹا کے قریب ایک جو بلوچستان میں سبی میں ان کا جو موٹرکیڈ دو تھا وہ کہیں تھا اور وہاں پہ ایک سویسیڈ دھماکا ہوا ایک طرف تو پاکستان کی پولیٹیکل ایک سیچویشن جو ہے گو من گو کا شکار ہے کوئی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی چل رہی ہے ووٹ اپ نو کانفیڈنس چل رہا ہے امران خام کے خلاف اور دوسری طرف جو انٹرنل سیکیورٹی کا کے حالات ہیں جو سیچویشن ہے کافی میں کہوں گا کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے خیبر بختنفاہ کو لینے یا سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ بلوچستان کو لینے تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں سپی میں سو سائٹ اٹیک ہوا کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی اور اس کے ساتھ شیخ رشید جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سرکولر جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ مور دن پونٹی سو سائٹ بومر آر پریپیرنگ ٹو اٹیک ان ڈیفرنٹ سٹیز آف پاکستان ٹونٹی ترڈ مارچ اور اسے پہلے تو اس طرح کی چیزیں آہ کیا ہو کیا رہا ہے اور ہمارے آہ ادارے آہ کیا کر رہے ہیں اس کی تفسیر کیونکہ وہاں پہ بھی جو ہمارے آہ پریسٹنٹ آف پاکستان ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب وہاں موجود تھے جہاں پہ یہ اٹیک ہوا اسے کچھ دیر پہلے وہ وہاں سے نکلے تو کیا تفسیلات ہیں تو پولٹیکل جو گرمہ گرمی ہے وہ چل رہی ہے اور شاید ابھی چلنی ہے کچھ آگے دنوں میں امنار خان صاحب کو ہٹایا جاتا ہے یا نہیں ہٹایا جاتا ہے یہ ایک الگ بیعث ہے لیکن انٹرنل جو سیکیورٹی سسٹم میں سپیشلی خیبر پکنکوہ اور بلوچستان میں وہ خطرناک سے خطرناک ترین ہوتی جا رہی ہے اس سے پہلے سبی میں تقریباً ایک ڈیر ماہ پہلے ریلویٹ ٹریک کے اوپر بوم لگایا گیا تھا اور جو جعفر ایکسپریس ہے پشاور سے کوئٹا کے لیے جانتی ہے اس پہ حملہ ہوا وہ اس کے بعد بھی ایک اور چوٹا اٹائیک جو ہے وہ سبی کے اندر ہوا پھر کوئٹا کے اندر ہوا نوشتی ہوا تربت ہوا اور ابھی اس وقت جو تربت کا علاقہ ہے وہاں پہ جو آپریشن ہیں سی ٹی ڈی ٹی کا اور پولیس کا اور پاکستان میں پاکستان آرمی کا وہ بھی چل رہا لیکن اٹیکس بھی ہو رہے اور سب سے بڑھ کر سوسائٹ اٹیکس جو ہیں اس کی ایک سیریز چل رہی ہے جو میرے خیال میں بڑی خطرناک ہے پہلے یہ جو حملے ہوا کرتے تھے ٹی ٹی پی آئی ایس آئی ایس اور اس طرح کی جو لوگ ہوا کرتے تھے منگل باگ رکھ ہوا کرتا تھا ہمارے خیبر پکت روپا میں یا پھر جو سواد کے کچھ طالبان تھے جو بعد میں وہ ٹی ٹی پی انہوں نے بنائی وہ لوگ یہ والی چیز استعمال کرتے تھے یہ والے اٹیکس جو ہیں وہ لوگ کیا کرتے تھے لیکن اب لگتا ایسے ہیں کہ جو بلوچستان کے اندر لوگ ایک تحریک چلا رہے ہیں ایک جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان حکومت کے خلاف پاکستان کی فورسز کے خلاف انہوں نے بھی اب یہ والے اٹیک شروع کر دی اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حملے کے اندر سات سیکیورٹی اہلکار جو ہیں ان کی جانے گئی ہیں انہوں نے ان کو شہید ہوئے ہیں اور مور دن فونٹی فائب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں اور اس وقت جہاں پہ یہ اٹیک ہوا ہے جیل بورٹ کے اوپر وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر سٹیڈیم میں ایک میلہ سالانہ میلہ ہوتا ہے سبی کا ہر سال مارچ کے مہینے میں وہ تین روزہ میلہ ہوتا ہے تو وہاں پر اس میں شرکت کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر آریف الوی بھی وہاں پر گئے ہوئے تھے اور جیسی وہ وہاں سے نکلے اس کے کچھ ہی دیر کے بعد یہ والا جو حملہ ہے یہ اٹیک ہوا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سویسائیڈ بومر جو ہے جہاں پہ یہ تقریب جو ہے وہ ہونی تھی یا ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی وہاں پہ یہ جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہاں تو یہ نہیں پہنچے لیکن اس ایریا میں جہاں پہ سیکیورٹی چک پوز تھی وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو اڑایا اور سیکیورٹی فورس اس کو یقینا یہ نقصان جو ہے قیمتی جانوں کا وہ اٹھانا پڑا اب ایک چیز جو سمجھنے کی ہے جمعہ کو پشاور کے اندر حملہ ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے کوئٹا شہر میں حملہ ہوتا ہے جناہ فتم جناہ روڑ کے اس طریقے سے یہ دو جو ریجنز ہیں یہ جب سے تالبان ہمارے افغانستان کے اندر انہوں نے ٹیک اور کیا ہے تو ان حملوں میں تیزی آئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے کنڈیمنیشن تو ضرور آئی ہے یقیناً بلکل میں نے خود دیکھی ہے زبی اللہ مجاہد جو ان کے سپوکس پرسن ہے تالبان کے افغانستان کے حکومت کے وہ انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہم اس طرح کی کسی چیز کو سپورٹ نہیں کرتے کہ آپ معکوم لوگوں کی جانے لیتے ہیں لیکن باقی اس سے آگے کوئی بھی نہیں کیونکہ پاکستان میں تو پہلے بھی یہی دعویٰ کیا جاتا تھا اب بھی یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی جڑے جو ہیں وہ افغانستان سے ہیں اور اس کی ڈوریا جو ہیں وہ ہندوستان سے ہیں افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ چیز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس طرح کے بیانات دے رہیں اس کی جڑے اور اس کی ڈوریاں وہاں سے ہیں تو آپ اس سے پہلے کیوں ایکشن نہیں کرتے اس کو پہلے کیوں نہیں روک پاتے یہ اصل مدہ ہے جو اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ چیز جو کافیت تک میں کہوں گا فورسز نے نو ڈاؤٹ بہت ساری خوربانیاں دی اور انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کیا تھا لیکن ایک دم سے ایسا کیا ہوتا ہے جس کے بعد یہ چیز دوبارہ سر اٹھانے لگی ہے اور کافی تیزی کے ساتھ یقین کریں کہ مطلب ایک دم سے میں کہوں گا کہ مطلب بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا ہے ان لوگوں نے جیسے ہی کیا تو اس کے بعد فورن انہوں نے مطلب جسے کہتے ہیں کہ وہ سپیڈی اٹیکس کر رہے ہیں اور وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ چیز بڑی بینجرس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جس کی وجہ سے پریزیڈن الوی تو بچ گئے لیکن وہ جو اور یہ ایک سیکنڈ سویسائیڈ ہوا ہے پاکستان دہشتگرد ہمارے گلوں کو ہیں اور ہمیں پڑی ہوئی ہے کہ ہمیں گوسری کو کس طرح ہرانا ہے اور کس طرح جتانا ہے اور کسی بندے کا کوئی دھیان نہیں ہے کسی پولیٹیکل لیڈر کا وہ سمجھتے ہیں یہ صرف فوج کا کام ہے یہ سیاستدانوں کا کام نہیں ہے اگر کئی پہ دہشتگردی ہو رہی ہے لائن آرڈر کا مسئلہ ہے تو یہ پولیس جاننا ہے ہمیں ان چیزوں میں نہ گسیتے ہیں ہمیں صرف سیاست میں رکھیں ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں یہ جو جسے آپ کہہ لینا ہے کہ یہ لیک آف ہامنی پاکستان میں آج کل بڑے سیمینار ہو رہے ہیں بڑی باتیں ہو رہی ہیں جناب کے پاکستان میں ہامنی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ ہامنی اس لیے نہیں ہے کہ ایک نیچرل بانڈ اس طرح ملک کے اندر نہیں ہے لوگوں کے درمیان سب آرٹیفیشل چیزیں تلاش کی جا رہی ہیں کل کسی دو سے بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا جی دیکھیں کیا جو یکرین جیسے حالات بنے ہیں اگر پاکستان میں اس طرح کے حالات بنے تو کیا سارا پاکستان اسی طرح کٹھا یک مشت جسے کہہ دینا کٹھا ہو کے لڑے گا اس میں سے بہت سارے ایسے سیگمنٹس ہوں گے شاید جو ہمارے خلاف ہی لڑنا شروع کر دیں یہ بڑے سیریس قویسٹن ہے یہ نیشنل ہامنی کے نیشنل انٹیگریشن کے نہ تو ہم ان کو آنسر کرنا چاہتے ہیں اور اگر آنسر کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح جو ہے وہ ہم کرتے ہیں وہ زور زبرتستی سے لوگوں کو فورس کر کے کہ نہیں تم اس طرح بولو ایسے رو ہو جو ہم کہہ رہے ہیں ویسے کرو اور یہی نیشنل انٹیگریشن ہے یہی نیشنل ہامنی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اور ہمیں نہ بتاؤ